السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل سسٹرز آفیشل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر حاضر ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس میں میں لے کر آئی ہوں پرائیمر یہ ہماری ایک سبسکرائبر ہے دعا خان ون ٹو تریون کے آئی ڈی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرائیمر کے بارے میں ضرور ایک ویڈیو شیئر کریں تاکہ پتا چلے کہ کونسا پرائیمر اچھا ہے اور کونسا نہیں اور پرائیمر ہوتا کیا ہے سب آپ بتائیں اس میں تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی پرائیمر کے بارے میں کہ پرائیمر ہوتا کیا ہے اس کا یوز کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں پرائیمر کیا ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ پرائمر کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈی ٹیل سے بتاؤ گی کہ پرائمر کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور آپ کے فیس کے لیے کون سا کس طرح کا پرائمر ضروری ہے یہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤ گی تو فرếnز میں آپ کو بتاتی چلوں پرائمر کا یوز کس طرح ہوتا ہے پرائمر ہمیشہ فانڈیشن سے پہلے اپلائی کیا جاتا ہے مطلب آپ نے اپنا بیس لگانے سے آپ کو پہلے پرائمر کنیجورند نہ لگانے سے پہلے پرائمر گر آؤیمار کر رہا ہو جاتے ہیں پرائمر سے بنیمائیز ہو جاتے ہیں پرائمر سے استعمال ہے اور اسے ہیں کہ پرائمر فرمbil جانتے ہیں جن کے اوبار پورز ہوتے ہیں اس لئے آئل سے لگتا ہے جس کی وجہ سے میک اپ لنگ لاسٹنگ تحقیائی نہیں رہی تک تو میک اپ لنگ لاسٹنگ تحقیائی نجانے کے لئے کا عملہ ہے سب سے پہلے اس ٹیپ ہی پرائمر کا ہوتا ہے اگر آپ پرائمر پرائیمر کریں گے تو ہی آپ کا میک اپ لنگ لاسٹنگ رہے گا اور آپ کا میک اپ لنگ لاسٹنگ رہے گا یہاں میلے پاس دو طرح کے پرائمر ہیں یہ ریمل لنڈن یہ لنڈن کا ہے اور یہ لنڈن کا ہے یہ پاکستان کا اور یہ لنڈن کا ہے اور یہ دونوں ہی بہت اچھے ہیں اور آپ کو اپنی سکن کے مطابق پرائمر یوز کرنا چاہیے آپ کو اپنی سکن کے مطابق ہی لینا چاہیے جب آپ لیں تو پوچھ رہیں بلکہ انہیں کہ ہماری سکن اویلی ہے بھائی ہے کمبینیشن نورمال جس طرح کی بھی ہو تو یہ دونوں ہی پرائمر اویل فری ہیں اور کیونکہ میری سکن اویلی ہے تو یہ میں نے اویل فری پرائمر اس کی پرائیس 750 روپیس ہے اور ہو سکتا ہے اس کی پرائیس چینج ہو گئی ہوں اور اس کی ہے 1000 روپیس اور یہ ہے دیکھیں فیس اٹکا ہے اس طرح کی پیکیجنگ اس کی یہ پلاسٹک کی بوٹل میں ہے اور اس پہ ادھر مینشن بھی ہے اس پہ ہے SPF 25 ہے اس میں اور بس آپ نے اس کو اپنی فانڈیشن سے پہلے اپلائی کرنا ہے یہ پوری بوٹل میں نے اس کے بعد ہی میں اس کا آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت اچھا پرائیمر ہے اور یہ ریمل لندن یہ بہت اچھا ہے فیکس اینڈ پروٹیکٹ اس کا پورا نام ہے اور یہ آپ نے بہت کم کونٹیٹی لینی ہے اور اس کو لگاتے کے ساتھ ہی دیکھیں بس ہی آپ کے لئے اتنا بھی کافی رہے گا پورے فیس کے لئے اور اس کو اپلائی کرتے کے ساتھ ہی آپ کی سکن بہت ہی سموتھ اور بلکل کلیر ہو جاتی ہے اور بلکل پورلیس آپ کی سکن ہو جاتی ہے اور یہ فوراں سے ایبزورب ہو جاتا ہے بلکل پورلیس سکن ہو گئی ہے اور یہ جو فانڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مطلب فانڈیشن تو ہے ہی ضروری لیکن جو پرائیمر ہے وہ اس سے کئی ضروری ہوتا ہے اگر آپ پرائیمر اپلائی نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ فانڈیشن لگا لیں گے تو آپ کا جو میکپ ہے وہ لونگ لاسٹنگ نہیں رہے گا اور اگر آپ نے پرائیمر کیا ہے اس کے بعد آپ نے فانڈیشن لگا ہے تو آپ کا جو میکپ ہے وہ کافی لونگ لاسٹنگ رہے گا بلکہ جو اس کی ٹائمنگ ہوگی وہ بڑھ جائے گی اور آپ اگر کتنا بھی اچھا فانڈیشن لے لیں اور آپ کے پاس اگر پرائیمر نہیں ہے اور آپ پرائیمر یوز نہیں کرتے تو آپ کا میکپ کسی کام کر نہیں کوئی اچھے سے اچھا بھی آپ فانڈیشن لے لیں گے تو وہ اچھا کام نہیں کرے گا یہ دونوں ہی پرائیمر جو ہیں وہ میٹ فینش ہیں کیونکہ میری سکین اویلی ہے تو میں نے اپنی سکین کے حساب سے ہی لیے ہیں دونوں پرائیمر تو یہ دونوں ہی میٹ فینش ہیں ان دونوں کو ہی لگاتے ہی آپ کی سکین کا ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی سموتھ ہو جاتا ہے لگاتے کے ساتھ ہی اور جو آپ کی فانڈیشن ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے جو لوگ نہیں لگاتے ہیں پرائیمر جن کے پاس نہیں ہیں وہ پرائیمر کے ساتھ میک اپ کر کے دیکھیں تو انہیں فرق نظر آئے گا پہلے کے میک اپ میں اور بعد کے میک اپ میں پرائیمر لگانے کے بعد جو میک اپ کیا ہے وہ کتنا اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور ایک بات یہ بھی کہ بہت سی گھرز کو یہ پروبلم رہتی ہے کہ ہمارا جو میک اپ ہے وہ فانڈیشن کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ 8 سے 12 گھنٹے تک چلے گا لیکن ہمارا 1 سے 2 گھنٹے بعد پروبلم رہتی ہے گرز کے ساتھ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کا جو فانڈیشن ہے وہ اوریجنل نہیں ہے یا پھر آپ پرائیمر یوز نہیں کر رہے ہیں ان دو وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے میک اپ خراب ہونے کی تو آپ پہلے تو یہ خیال رکھیں جو آپ کا فانڈیشن ہے وہ اوریجنل ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اوریجنل فانڈیشن کے ساتھ پرائیمر لازمی یوز کرنا ہے آپ نے باس ٹائیم پرائیمر یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور پھر وہ فانڈیشن لگاتے ہیں اگر وہ بھی میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فانڈیشن نہیں ہوتا ہے تو آپ فانڈیشن بھی اچھا لیں اس کی بعد اپنا میک اپ دیکھیں کہ آپ کا میک اپ کتنا اچھا اور کتنا لاؤگ لاسٹنگ رہے گا اور جو میک اپ دہنے کی واجہ ہوتی ہے لائنس آنے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فاؤنڈیشن اپلائی کر لیتے ہیں اور آپ کے جو اپن پورس ہوتے ہیں وہ اپن ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو اپن پورس ہوتے ہیں ان میں سے آئل آنے لگتا ہے اور جو آپ کی میک اپ ہے وہ بھے جاتا ہے لائن آ جاتی ہے اور خراب ہو جاتا ہے اور اگر آپ پرائمر یوز نہیں کریں گے تو پھر تو آپ لازمی ہر صورت آپ کا میک اپ خراب ہوگا اور بھے گا اور لائنس بھی آئیں گی تو پرائمر آپ لازمی یوز کریں فاؤنڈیشن سے پہلے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اب سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ پرائمر کیوں ضروری ہے اور پرائمر ہے کیا تو پرائمر میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کے اپن پورس کو شرنگ کر دیتا ہے ان کو بلکل منیمائز کر دیتا ہے اور آپ کے میک اپ کو لونگ لیسٹنگ بنا دیتا ہے اور یہ پرائمر نہ یوز کرنے سے آپ کو ایکنی پرابلم بھی ہو سکتی ہے یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایکنی پرابلم اس سے ہو سکتی ہے کیونکہ جو آپ کا میک اپ ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پورس میں جائے گا اور جس کے وجہ سے آپ کو ایکنی پرابلم ہو جاتی ہے اور پرائمر بہت زیادہ ضروری ہے اور جن کے اوپن پورس ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی پرائمر میں سے کوئی پرائمر لیں مارکٹ میں بہت اچھے اچھے اور بہت بہترین برینڈز ہیں جن کے پرائمر موجود ہیں اور ان کا میں نے ریویو اس لیے دیا کیونکہ یہ افورڈیبل ہیں بہت زیادہ پاکٹ فرینڈلی بھی آپ ان کو کیے سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کا آپ کو دیا ریویو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسپینسیو پرائمر کا ریویو دوں تو میں اس کا بھی دوں گی میرے پاس ایکسپینسیو پرائمر بھی ہیں اور اس کی بات کر لیں تو یہ ہے ریمل لندن اور ایس پی ایف ٹوئنٹی فائف ہے اس میں اور فیکس اینڈ پروٹیکٹ اس کا ہے یہ اور اس کی ہے ایٹین منتھ اس کی ایکسپائری ہے اور اس کی پیکیجنگ بھی اس طرح سے وائٹ اور پنک کے کانٹراس میں ہے اور میں آپ کو یہ بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ ہے لوشن یہ دیکھیں یہ لوشن ٹائپ کا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ اس طرح سے وائٹ نہیں رہے گا اور اس کا یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہ لیں گے ریمل لندن تو یہ سن بلوک کا کام بھی کرتا ہے یہ دیکھیں یہ سن بلوک کا کام بھی کرتا ہے اور یہ تھوڑی ہی دیر میں بلکل سیٹ ہو جاتا ہے اور پرائمر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے میک اپ نہیں کرنا فوراں سے فاؤنڈیشن آپ نے نہیں لگانا آپ نے پانچ سے دس منٹ تک چھوڑنا ہے پرائمر لگانے کے بعد تاکہ پرائمر سیٹ ہو جائے آپ کے پورس مینیمائز ہو جائیں اس کے بعد آپ اس پہ فاؤنڈیشن اپلائی کریں گے تو ای ہوپ آپ کے لئے جو میری ویڈیو ہے بہت ہیلپفل رہی ہوگی اور جن کے پاس پرائمر نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی لازمی پرچیس کریں گے پرائمر مجھے پتہ ہے اور اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں آپ سے اسی طرح کی اور ویڈیو شیئر کروں تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ایک ریکویسٹ کروں گی وہ ہی ہر بار کی طرح کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سسٹرز اوفیشل یہ میرے چینل کا نام ہے اور ہم یہ دو سسٹرز کا چینل ہے اور میرے سسٹرز اوفیشل چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ